اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام آج میں پانی پینے کا طریقہ بتاؤں گا تو آئیے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر اور کمینٹ کریں اور بل آئیکن کو دماؤں دیں تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانی بسم اللہ کہہ کر داہنے ہاتھ سے بیٹھ کر پیئے اور تین ساس میں پیئے ہر مرتبہ برطن کو موں سے ہٹا کر سانس لے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیئے اور تیسری ساس میں جتنا چاہے پی ڈالے اس طرح پینے سے پیاس بج جاتی ہے اور پانی کو چوز کر پیئے گٹ گٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پیئے جب پی چکے تو الحمدللہ کہے اس زمانہ میں بعض لوگ بائے ہاتھ میں کٹورا یا گلاس لے کر پانی پیتے ہیں خصوصاً کھانے کے وقت داہنے ہاتھ سے پانی پینے کو خلاف تہذیب جانتے ہیں اور یہ تہذیب تہذیب نصارہ ہے اسلامی تہذیب تو داہنے ہاتھ سے پینا ہے اور آج کل ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچا اسے پھینک دیتے ہیں کہ اب وہ جھوٹا ہو گیا جو دوسرے کو نہیں پلایا جائے گا یہ ہندووں سے سیکھا ہے اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے مسلمان کے جھوٹے سے بچنے کے کوئی معنی نہیں اور اس علت کی وجہ سے پانی کو پھیکنا اسراف ہے لوٹوں میں وضو کا پانی بچا ہوا ہوتا ہے بعض لوگ اسے پھیک دیتے ہیں یہ ناجائز وہ اسراف ہے وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے اور باقی دوسرے پانی کو بیٹھ کر